اسلام علیکم جی میں ہوں مریم مقصود اور اپنی آج کی سی ایس ایس کی وڈیو میں ہم ڈیفرنٹ ٹیکس پرپرٹیز کے بارے میں جانیں گے تو اس سے پہلے بھی ہم ٹیکس کی بہت سے پرپرٹیز دیکھ سکے ہیں جس میں ہم نے پہلے دیکھا کہ ٹیکس کا کلر کس طریقے سے چینج کیا جا سکتا ہے یا اس کا بیگراؤنڈ کلر کس طریقے سے چینج کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسی پرپرٹیز ہیں جو ٹیکس کو سائن کی جا سکتی ہیں تو ابھی ہم ان میں سے کچھ پرپرٹیز کو باری باری دیکھیں گے تو ابھی ہم اپنی وڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی ٹیکس پرپرٹی جو ہمیں بھی دیکھنے جا رہے ہیں وہ ٹیکس کی الائنمنٹ کی ہے نہیں جی ٹیکس علائنمنٹ یعنی ہم ٹیکس کو کتنے ڈیفرنٹ جگوں پر لائن کر سکتے ہیں یعنی اس کو پرلائن کر سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پر لائن کر سکتے ہیں ر我觉得 رائعی کر سکتے ہیں کلے ڈیفرئٹ ٹیکس سے لائن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم پرپرٹیز یوز کرتے ہیں وہ ٹیکس علائن کیجا ہے ابھی ہم کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا HTML کا پیج اوپن ہے تو یہ ہم نے تین ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے ایک ہمارے پاس بٹن ہے تو ابھی ہم اس کو پراپٹی اسائن کر کے دیکھتے ہیں پہلے ہم نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں کچھ پراپٹی اسائن کین تھی کلر کی جو ابھی ہاں پہ لکھی ہوئی ہے تو ابھی فار ایک ہمارے پاس ہیڈنگ ہے نارملی ہماری ہیڈنگ ادھر ایک لیفٹ والے کارنر پہ ہے کیونکہ HTML میں بائی ڈیفارٹ کے طور پر آپ جو بھی لکھتے ہیں انگلیش میں یا بردو میں وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہی الائن ہو جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہیڈنگ بھی لیفٹ سائیڈ پہ لائن ہے اب اگر فار ایک نامل ہم اس ہیڈنگ کو رائٹ سائیڈ پہ لائن کرنا چاہتے ہیں یا سینٹر میں لانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں ٹیکس الائن کی پراپٹی کیوز کرنا پڑے گا ابھی ہم اس کو کار کے دیکھتے ہیں ہم اس اپنی ہیڈنگ کو آئیں کرتے ہیں انگلیسینٹر میں تو اس کے لئے مجھے لکھنا پڑے گا ٹیکس الائن یا دیکھیں ڈی이로 살� κراب تیل Gavinieren پر امن لکھ آگئے ہمارے پاس ایک شر тогдаس میں پراپٹی تیلی اب ہم نے یہ نیچے اس حص Ramen اس کے لفرین ڈیفیرنٹ ماگوز cookies الائنی chiے دیکھیں اور ہم انگلیسینٹر میں لائن epsilon جاتے ہیں آپ اپنی ہیڈنگ کو یا اپنے کونٹینٹ کو لیفٹ میں لائن کرنا چاہتے ہیں رائٹ میں لائن کرنا چاہتے ہیں آپ کہیں بھی لائن کر سکتے ہیں اب ٹیکس الائنمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سامنے سکرین پہ کہ یہاں پہ ٹو اڈیشنل ویلیوز بھی لکھی گئی ہیں جو کہ سٹارٹ اور اینڈ کی فارم میں شہر ہو رہی ہیں اب یہ سٹارٹ اور اینڈ کیا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں یہ ڈیفرنٹ لینگویجز کی اکارڈنگ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ انگلیش ہے تو انگلیش کو ہم لیفٹ سائٹ سے لکھنا شروع کرتے ہیں انگلیش کا سٹارٹنگ پوائنٹ لیفٹ سائٹ ہے اسی طریقے سے اردو ہے تو اردو کو ہم رائٹ سے لکھنا شروع کرتے ہیں اسی لیے اردو کا سٹارٹ پوائنٹ رائٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی لینگویج لکھیں گے فار اگزامپل ہم اردو میں اپنا کچھ بھی ایڈ کرتے ہیں اپنے ویب پیج پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اردو کہاں سے شروع ہوتے ہیں رائٹ سائٹ پہ اب ایک تو پوپٹی یہ ہے کہ ہم ٹیکس الائن میں وہاں پہ رائٹ لکھ دیں یعنی ہمارا وہ والا کانٹنٹ رائٹ سائٹ سے شروع ہو جائے دوسرا ہم یہ بھی کار سکتے ہیں کہ ہم وہاں پہ رائٹ لکھنے کی بجائے سٹارٹ لکھ دیں اگر ہم سٹارٹ لکھ دیں گے تو بھی ہمارا کانٹنٹ رائٹ سائٹ سے ہی شروع ہو گا کیونکہ اردو کا سرائٹنگ پوائنٹ رائٹ ہے اسی طریقے سے یہ کام کرتی ہے نیکس ٹیکس پروپٹی جو بھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ٹیکس ڈیکوریشن کی ہے ٹیکس ٹیکوریشن میں آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے ٹیکس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں فار اگزامپل آپ نے ٹیکس لکھا ہو ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے لائن لگ جائے چاہتے ہیں تو آپرورلائن کے پر پیلیو یوز کار سکتے ہیں اوپر لائن لگانا چاہتے ہیں تو ہرورولائن کی اور اگر آپ اس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کا سینٹر میں لائن لگانا چاہتے ہیں تو ماں پر پیج کا لائن لائنلاک سکتے ہیں آپ کھا کرتے ہیں اقابل سکتے ہیں پریماری ڈیک Richt کا مذہرز شيی ہے اسی ہمیں تکس لائنکی ہند weerوں پر مجتمع دیتی & جدی ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں تیکس ایک قدرشن کی زیسے ہم نے ٹیکس ایک ایک رس کی لکھا تو یہ نیچے ہمارے ربا سا گیا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلے بار باری کر دیکھ لیتا ہے پہلے pliers کی ہم drawerにool have nder line کر Posts ۱ یہ دیکھیں جی ہماری who check's de gh spoken adh3 رأس یہ دیکھیں جی جیسے ہی ہم نے line throw کی property گئی تو یہ ہماری پاس اس طراح کی line ۔ اب اسی طریقے سے ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے اپنے ٹیکس کو ڈیکیوریٹ کر سکتے ہیں پار ایک جامپل ہم نے یہ جو نیچے لائن لگائی ہے یا اوپر لائن لگائی ہے اور اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یہ سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے کیا جا سکتا ہے اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کیسے اتنے سارے پیٹرنز کو یاد رکھیں یا کیسے دیکھیں کہ آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے کس طریقے سے آپ اس کو سٹائل دے سکتے ہیں وہ ہم آسانی سے اس طریقے سے کار سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جائیں کروم پہ وہاں پہ آپ جا کے لکھیں ایم ڈی این کل ٹیکس ٹیکوریشن ہم نے جیسے ٹیکس ٹیکوریشن لکھا تو یہاں پہ آپ کو یہ موزیلا کی پہلی ویب سائٹ نظر آ رہی ہوگی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور جیسے ہم نے اس کو اوپن کیا تو یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ٹیکس ٹیکوریشن کے ہم میں نظر آ رہے ہیں جیسے دیکھیں ہم انڈرلائن کو ڈاٹیڈ بھی کار سکتے ہیں ہم انڈرلائن کا یہ سٹائلز کے بارے میں ہیں اور یہ دیکھیں گرین ویوی انڈرلائن یعنی یہاں پہ ہم ویوی قسم کی انڈرلائن لگانا چاہتے ہیں اور اس کا کل بھی ہم چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے گرین ہے ہم اس طریقے سے بھی کار سکتے ہیں ہم یہ کار کر دیکھتے ہیں گرین ویوی انڈرلائن ہم اپنے ٹیکس میں یہ ایڈ کر کے دیکھتے ہیں اس طریقے سے ہماری ہوتی ہے ہماری ہیڈن کے نیچے انڈرلائن ہوئے وہ ایک بیوی ٹائپ کی لائن ہے اور اس کا کلر گرین ہے اسی طریقے سے ہم ڈاٹیڈ لائن لگانا چاہے ہیں ہم ڈاٹیڈ لائن بھی لگا سکتے ہیں ہم اس کا پیٹرن چینج کرنا چاہیے کر سکتے ہیں کلر چینج کرنا چاہیے تو ہم اس کا کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اپنے ٹیکس کو ڈاکیوریٹ کر سکتے ہیں